بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ مرسد مل کر سیکھیں گے ریسٹورنٹ سٹائل چکن جل فریزی چلتے ہیں اس کے کوکنگ میتھڈ اور انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے ہم نے پین میں آئل لے لیا ہے اور اس میں شامل کر دیا ہے ہم نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن ڈال کے ہم اتنی دے فرائی کریں گے کہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے جیسے ہی ادھرک لیسن پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے چھوٹے کیوبز میں کٹا ہوا بونلس ٹکن انگریڈینٹس کی ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ وہاں سے کوئنٹیٹی اور ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں چکن ڈال کر ہم ادھرک لیسن کے ساتھ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اتنی دے فرائی کریں گے کہ چکن کا رنگ بدل جائے اور اس کے جوسٹ سیل ہو جائے جیسے ہی چکن کا رنگ سفید ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے بلنڈ کیے ہوئے ٹماتر جائیں گے تو ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے جس میں ہمارے پاس ہے کسوری میتھی پسی لانڈ میٹس نمک اور ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا دھنیا ادھرک پاودر گرم مسالہ پاودر اور کٹا ہوا زیرہ اور اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گے بزار کا جل فریزی مسالہ یہ تمام مسالے ہم اس میں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے ٹماتروں کے ساتھ چکن کے ساتھ ان مسالوں کو بھول لیں گے اور جب یہ مسالے ہمارے پکنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے روم ٹمپریچر پہ تیار کیا ہوا دہی دہی کو آپ اچھی طرح سے پھینڈ کے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ کوک کریں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دہی شامل کرنے کے بعد ہم اسے ڈھاکے پکنے کے لئے چھوٹ دیں گے چھے سے سان منٹ پہ بعد دہی کا پانی اور ٹماترو کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے شملا میچ کیوپ میں کٹی ہوئی ہری میٹ لمبائی میں کٹی ہوئی پیاس کیوپ میں کٹے ہوئے اور ٹماتر کیوپ میں کٹے ہوئے سبزیوں کی کوئنٹیٹی آپ کی پسند پہ ہے آپ جو ان سے سبزی چاہیں کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ان تمام سبزیوں کو ہم بہت اچھی طرح سے اپنے اس ٹکن اور گریوی کے مسالے میں مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے میں ایڈ کریں گے مزید کچھ ایسے انگریڈنٹ جو کہ اسے بلکل ڈیفرنٹ اور یونیک زائقہ دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ٹمیٹو کرچپ ٹمیٹو کرچپ شامل کر کے ہم اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے جو کہ اسے بہت ہی منفرز زائقہ دے گی اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں سویا سوس سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ڈھک کر سمر ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ کے لئے اب ہم نے انڈے لیے ہیں انڈوں میں ہم نے شامل کیا ہے نمک لال مچ اور ہلدی انہیں اچھی طرح سے پھینڈ کر ہم اس کا اوملیٹ تیار کر لیں گے جب ایک طرف سے آپ کا انڈا پک جائے گا تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر لیجئے گا آپ نے دونوں طرف سے بہت اچھا سا اسے سنائرہ کر لینا ہے دیکھیں ہمارا ایک طرف سے انڈا پک گیا تھا تو ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر لیا اور اسے ہلکا سا پرس کر کے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور پھر کیوبز میں کاٹ لیں گے دوسری طرف ہمارا چکن جب بلکل تیار ہو جائے گا اوئل اوپر آ جائے گا تو اوملیٹ کی کیوبز ہم اس میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک اور سیکرٹ انگیڈینٹ جو کہ ہے لیمن جوس لیمن جوس شامل کر کے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہرے دنیا سے گارنش کر کے ہم اسے سرپ کر دیں گے دیجئے ہماری مزدار ریسٹورٹر سٹائل چکن جن فریسی بلکل تیار ہے till the next video take care اللہ حافظ